یہ جو ادم اعتماد کی تحریک تھی سنولہ زہری صاحب کے خلاف اس حوالے سے بھی جان اچک زہی صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ ٹو تھرڈ مجورٹی ہے ہمارے پاس ہم کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں اگر یہ تحریک ٹیبل کی بھی جاتی ہے اسمبلی میں تو بھی کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس دو تہائی اکثریت موجود ہیں فورم پہ جس دن ثابت کرنا ہو اس دن ثابت کیا جائے گا کل آپ نے میرے پروگرام میں کہا دو تہائی اکثریت موجود ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اگر تحریک لے کے آنا چاہتے ہیں لے کر آئیں اس کو ہم شکست دے دیں گے ایسا ہوا نہیں تحریک لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ آج سنولہ زہری صاحب نے استیفہ دے دیا لیکن آج دو بجے بھی آپ یہ بات کر رہے تھے کہ استیفہ والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے ہم لڑیں گے ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں استیفہ بھی دے دیا آپ ترجمان ہیں باقبر نہیں ہے سیاست میں ٹائمنگ ایپورٹنٹ ہے اگر ایک منٹ میں بھی کچھ ہو سکتا ہے ایک دن تو بہت این ایف ٹائم ہوتا ہے تو آج جب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں یہ کنن صورتحال وہ نہیں ہے جو کھل تھی یا آج آفٹرنون سے پہلے تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنا نیریٹیو ساب کے سامنے رکھا وہ یہی کہ سسٹم کو مضبوط بنایا جائے اور یہ کہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں سیاسی ہمارے دوست وہ ثابت کریں اور صبح کو آگے لے جائے سسٹم تو اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی اور اکثریت کھو دیتے سنوالہ زیرستہ تب بھی وہی صورتحال ہوتی جو آج استیفہ کے بعد ہے تو بیسیکلی استیفہ اس لیے دیا گیا تاکہ شرمندگی سے بچا جائے اور یہ نہ ہو یہ دھبا نہ لگے کہ تحریک عدم اعتماد آئی اور وہ کامیاب ہو گئی ہمارے خلاف دیکھیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ریکوائیڈ نمبر نہیں ہے تو اس میں میرے خیال میں کوئی آنا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم جمہوری لوگ ہیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرا کمانڈ جو کلیگ ہے اجھ پر میرا اعتماد نہیں ہے I should go